اسلام علیکم اید آنے والی ہے ہر کوئی تیاریوں میں مصروف ہے کپڑوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ چہرے ہاتھوں اور پاؤں کی خوبصورتی کی طرف بھی بڑی توجہ دی جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ زبیدہ آپا کے رنگ گورا کرنے والے ٹوٹکے شیئر کر رہی ہوں جو آزمودہ بھی ہیں اور سو فیصد کام کرتے ہیں امید ہے کہ ان ٹوٹکوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو فائدہ ہوگا رنگت نکھارنے کے لیے زبیدہ آپا کا ٹوٹکا شیئر کر رہی ہوں ایک بڑا چمچ بیسن میں ایک چھوٹا چمچ لیمو کا رس ملانا ہے پھر اس میں ایک چھوٹکی حلدی اور تھوڑا سا کچھا دودھ ملا کر ایک پیسٹ سا بنا لینا ہے پھر اس پیسٹ کو چہرے گردن ہاتھوں اور حتہ کیا پاؤں پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کو بیس منٹ تک لگا رہنے دینا ہے جب یہ ذرا خوشک ہونے لگے تو ہاتھوں سے ہلکا ہلکا سا مساج بھی کرتے رہنا ہے تاکہ میل کو چیل سب اتر جائے اور بیس منٹ لگا رہنے کے بعد اس کو سادے پانی سے دھولینا ہے زیادہ تھنڈے پانی زیادہ گرم پانی سے نہیں دھونا اور دھونے کے لیے سابون بھی استعمال نہیں کرنا اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے سے مسلسل اگر ایک ہفتہ استعمال کریں گے تو اسے رنگت نکھر آئے گی اور اگر سورج کی شواؤں کی وجہ سے چہرے اور ہاتھوں کی جلد جلس گئی ہو کالی پڑ گئی ہو تو اس کو نکھارنے کے لیے ایک ٹوٹکا ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت ایلویرا کا پتہ کٹیں اور اس کے اندر سے جو جیل نکلے گا جو جیلی نکلے گی اس گودے کو اپنے چہرے پر اور ہاتھوں مگرہ پر لگا لیں اس سے اچھا سن بلوک اور کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سستہ بھی ہے اور آسان بھی ہے آویلیبل ہو سکتا ہے آپ اس پودے کو کسی بھی نرسری سے خرید سکتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ کسی بھی نقصان کے بغیر آپ کی رنگت کو نکھارے گا اس کے ساتھ ساتھ ارکے گلاب کا بھی سپری کرنا چاہیے سہرے پہ پیڈی کیور اور مینیکیور کا گھرے لو طریقہ اس کے لیے آپ نے ایک دیکچی میں پانی لے لینا ہے پانی کو بلنے کے لیے چولے پہ رکھتے اب اس میں سفید رنگ کا ایک شلجم کٹ کے ڈال دے شلجم کو گلنے دینا ہے جب شلجم اچھی طرح سے گل جائے تو اس کو اسی پانی میں میش کر لیں اب اس پانی کے اندر شلجم سمیت تھوڑا سا شیمپو بھی ڈال لیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اس میں ڈپ کر دیں اور اس پانی کو اتنا تھنڈا پہلے کر لیں جو آپ کی جلد آسانی سے برداشت کر سکے اب آپ نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو اس میں ڈپ کر کے بیٹھ جانا ہے ساتھ آپ کوئی اخبار پڑھ لیں یا پھر ٹی وی وغیرہ دیکھ لیں پندرہ بیس منٹ تک اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو اسی میں ڈپ رہنے دیں اور ساتھ آپ ایک جھامہ لے لیں جھامے سے اپنے پاؤں کو صاف کرتے رہیں ایڑیوں پر ملیں اور ایک پرانا ٹود برش لے لیں جس کے ساتھ آپ ناخونوں کو صاف کریں اپنے ناخون تراش لیں اور اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ اسی طرح سے کریں ہاتھوں کے ناخونوں پر بھی کوئی پرانا ٹود برش سے صاف کر لیں اور اس میں آدھے گھنٹے تک آپ اسی طرح سے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کو ڈوبا رہنے دیں بعد میں اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے پر پیٹرولیم جیلی اچھی طرح سے لگا لیں پاؤں کے اوپر آپ کارٹن کے موزے پہن لیں اور پہن کر سو جائیں صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں صاف شفاف اور نکھرے نکھرے ہوں گے آنکھوں کے نیچے ہلکے دور کرنے کے لیے زبیدہ آپا کا ٹوٹکا یہ ہے کہ جو دوسری انگلی ہوتی ہے چھوٹی انگلی کے جو ساتھ والی انگلی ہے اسے پریشر کم لگتا ہے اس انگلی پہ تھوڑا سا زیتون کا تیل لگائیں اور رات کو سونے سے پہلے ہلکا سا مساج اپنی آنکھوں کے نیچے کر لیں آنکھوں کے اوپر کر لیں ایک ہفتے قد تک اس ٹوٹکے کو استعمال کریں ہاں اگر زیتون کا تیل نہ ہو تو آپ کوکونر ڈوائل یا ناریل کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے گاجر کا جوس پینا ہے چکندر کھانا ہے تو اس سے سیاہ ہلکوں میں کافی کمی نظر آئے گی امید ہے کہ آپ کو ان ٹوٹکوں کو استعمال کرنے کا فائدہ ہوگا ان ٹوٹکوں میں سے آپ کو کون سا زیادہ اچھا لگا کومنٹ میں مجھے لازمی بتائیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ